اسلام علیکم میرا نام خلیل و رحمان ہے اور میں آدم جی لائف میں ایزا بزنس ڈیویلپنڈ مینجر جوب کر رہا ہوں اور آج یہ ویڈیو بنانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ میرا میسیج زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے تاکہ ان کو فائدہ ہو سکے ایک تو عام لوگ جو ریلیٹیڈ ہیں انشورنس سے ریلیٹیڈ جنہوں نے انشورنس کروائی ہوئی ہے جو کروانا چاہتے ہیں یا ان کی فیملی والے کروانا چاہتے ہیں ایک میرا میسیج ان کے لیے ہے دوسرا جتنے بھی کمپنیز انشورنس والی ان کے اپر منجمنٹ کے لیے میرا میسیج ہے اور جتنے بھی ایمپلوئیز کام کر رہے ہیں ان کے لیے میرا میسیج ہے تو یہ ہے کہ کئی بار عام لوگ جو ہیں انشورنس کرواتے ہیں کچھ پڑے لکھے بھی لوگ ہوتے ہیں کچھ ذرا نہیں اتنے پڑے لکھے لوگ ہوتے ہیں ہر طرح کی لوگ ہوتے ہیں تو انشورنس جب کرواتے ہیں تو کچھ لوگ بینک سے انشورنس کرواتے ہیں وہ لوگ اپنے حساب سے گائیڈ کرتے ہیں کچھ کمپریز کے ایجنٹ ہوتے ہیں ایمپلوئیز ہوتے ہیں وہ اپنے حساب سے گائیڈ کرتے ہیں کچھ لوگ یہ ہوتا ہے کہ ان کو اپنے پروڈکٹس کی جو سیل کر رہے ہوتے ہیں سروسی سیل کر رہے ہوتے ہیں جو پلان وہ سیل کر رہے ہوتے ہیں انشورنس کلان جو ہوتے ہیں وہ بلکل صحیح ان کو نولیج ہوتی ہے ان کی پرورٹ ٹریننگ ہوتی ہے ان کو پتہ ہوتا ہے جو بھی پرڈیٹکٹ دیکھلے کلائنٹ کو بتا رہے ہیں اس کے بارے میں ڈیٹیلز ان کو انفو ہوتی ہے اور وہ اچھے طریقے سے گائیڈ کرتے ہیں لیکن کچھ یہ ہوتا ہے کہ ان کو پرورٹ‌ ٹریننگ بھی نہیں ہوتی ان کی پرورٹ میریشن بھی نہیں ہوتی صحیح طرح ان کو خود بھیالی نولیج نہیں ہوتا وہ بس سہانے خواب دکھاتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں کسٹمرز کو کلائنٹس کو کہ آپ اتنے پیسے دیں آپ کو اتنے پیسے ملیں گے ڈبل ہو جائیں گے ٹریپل ہو جائیں گے اور آپ کو یہ یہ بینیفیٹ ملیں گے وہ بے شک اس کلائنٹ میں نہ بھی ہوئے انشورنس بہت اچھی چیز ہے کروانی چاہیے لیکن مسئلہ تب آتا ہے جب جھوٹ بولا جائے اس میں انشورنس کرواتے وقت جو کلائنٹ ہوتا ہے اس کو سہانے خواب جو دکھا دیا جاتے ہیں کہ یہ یہ آپ کو بینیفیٹ ملیں گے وہ ان کو اگر نہ ملے تو لونگ ٹرم جا کے بیس سال کا پلان ہوتا ہے دس سال کا پلان ہوتا ہے زیادہ لونگ ٹرم پلان ہوتے ہیں تو عام لوگوں کو اتنا پتا نہیں ہوتا کہ جو پلان ہے اس میں کتنا اس کو پیسے ملیں گے یا آگے جا کے کیا بینیفیٹ اس میں ہیں ہمیں کون کون سے رائیڈر ہم نے کیے ہوئے ہیں تو اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ کچھ ایڈرنٹ صرف کمیشن کے پیچھے کام کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو جو پیسے ملتے ہیں جو آپ پلان کرتے ہیں کچھ پلان ہماری اس طرح ہوتے ہیں جس میں ایمپلوئیس کو کمیشن زیادہ ملتا ہے فور ایگزمپل آپ نے ایک لاکھی پولیسی کی ہے کچھ پلان اس طرح کیا ہے کہ اس میں تھرٹی فائی پرسنٹ یا فورٹی پرسنٹ یا تھرٹی پرسنٹ ایمپلوئیس کو کمیشن ملے گا اس کی پوسٹ کے حساب سے تو یہ چیز وہ مدد نظر رکھتے ہوئے صرف اپنے کمیشن کو ہی مدد نظر رکھے کہ اگلے کلائنٹ کو صرف ایگری کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ پلان کر لے ٹھیک ہے اس کو جھوٹ بول کے وہ پلان سیل کرتے ہیں مطلب جو چیزیں اس میں نہیں ہوتی جو بینیفیٹ اس میں نہیں ہوتے وہ بتا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے سینے مینجر صاحب ہیں میں تو میٹنگ میں ایک انہوں نے بات کہی تھی کہ آپ اپنے کلائنٹ کو سچ بتائیں جھوٹ نہ بولیں سچ بتا کے پلان کریں گے تو وہ روزی حلال کی ہوگی اگر آپ جھوٹ بول کے وہ کاروبار کریں گے تو وہ روزی حرام کی ہو جائے گی تو یہ بات مجھے ان کی بڑی اچھی لگی تھی تو خیر میرا ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے اس کی طرف میں واپس آتا ہوں کہ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ جو پروپر جن کو نولیج نہیں ہوتی کیونکہ میں تو ابھی پارٹ ہوں انشورنس کمپنی کا مجھے کچھ ڈیٹیل پتا ہے اس بارے میں کیا پروسیجر ہے کیا سالتا ہے وہ عام لوگوں کو نہیں پتا ہوتا جو اس سے ریلیٹڈ زیادہ نہیں جانتے ٹھیک ہے تو وہ جو کلین ان کو بتایا جاتا ہے ٹھیک ہے جو ان کو بینیفیٹ بتایا جاتے ہیں اور اس کو اسے اماؤٹ لے لی جاتی ہے اسے مطلب وہ چیزیں جو بیسک انف ہوتی ہے وہ لے لی جاتی یہ لیکن وہ فارم جو ہوتا ہے کمپنی کا جو انشورنس اپلیکشن فارم ہوتا ہے وہ خود فیل کرتے ہیں یا پھر یہ کہ سائن کروا لیتے ہیں کلائنٹ کے باہت ہے بعد میں وہ خود فیل کرتے ہیں یا ان قلائنٹ سے فیل سم ٹائم کروا لیتے ہیں سائن بھی کروا لیتے ہیں جو سو مین جو پلین کا پارٹ ہوتا ہے جس میں پلین ڈیٹیل لکھی جاتی ہے کہ کونسا پلین کروا ہے کون کون سے بینیفیٹ ہے وہ خود ابھی فیل نہیں کرتے وہ پھر مین برانچ بھیج دیتے ہیں وہاں سے فیل کرتے ہیں یہ بعد میں کرتے ہیں کلائنٹ کو نہیں بتا ہوتا کہ کون سا فیل کیا ہے تو سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو پلان ہے اس میں جو 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 چیزیں آپ کو پلان میں بتائی گئی ہیں ٹھیک ہے فور ایک پلان ہے جس میں بینیفیٹ کسٹمر کو زیادہ ہے وہ بتا کے اس کو اگری کر لیا گیا 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 ماؤنٹ لے لی گئی یہ سکھ نیچر ہو گئے ہیں اور آگے جا کے وہ اپنے کمیشن کے لیے وہ پلان ہی چینج کر دیتا ہے جب وہ پلان کی ڈیٹیل فیل کرنی ہے صرف اپنے کمیشن کے لیے کہ مجھے اس میں پیسے زیادہ مل جائیں گے ٹھیک ہے یہ کچھ ایجنٹ بھی کرتے ہیں کچھ اپر منجمنٹ میں لوگ بھی کرتے ہیں صرف اپنے کمیشن کے لیے کہ ہمیں اس میں پرسنٹیج زیادہ مل جائے گی اور کلائنٹ کا اس میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کو جو اپنے ٹائم پیریڈ کے ٹونٹی سال ٹونٹی ائر کا پلان ہے تو بیس سال کے بعد اس کو جو اماؤنٹ اس کو جو ملنی تھی جو اس کو بتائی گئی تھی یا جو الیسٹریشن میں نکال کے ڈیٹا نکالا جاتا ہے اس کو اندازہ بتایا جاتا ہے کہ اتنا اندازن اماؤنٹ آپ کو ملے گی وہ اتنی نہیں ملتی کیونکہ وہ جو کمیشن والا وہ اپنے جو ایجنٹ کیلئے بیٹر ہوتا ہے وہ والا پلان کر چکے ہوتے ہیں اور اس پلان میں ایجنٹ کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے اس کو کمیشن زیادہ ملتا ہے اور دوسرے پلان میں بھی پروفٹ مل رہا ہوتا ہے لیکن اس پلان کی نسبت کم ہوتا ہے تو یہ جو جب جھوٹ بول کے یہ والا حیرہ پھری کیے جاتی ہے تو وہ روزی حرام ہو جاتی ہے تو میرا سب کے لیے میسیج یہ ہے کہ عام لوگوں کے لیے تو میسیج یہ ہے کہ جب بھی کوئی پلان کرے اس کو ڈیٹیل سے پڑھنے ٹھیک ہے ہر ڈیٹیل اس کی لیے لیں اور سب سے بیٹر چیز ہے جو پلان آپ نے کرنا ہے اس کے بارے میں خود بھی سرچ کریں گوگل پہ ویب سائٹ پہ بھی کمپنی کی ویب سائٹ پہ بھی سرچ کریں اور اس پلان کی ان کو کہیں کہ الیسٹریشن نکال دیں ٹھیک ہے الیسٹریشن ہوتا ہے سیمپل وہ نکال لیں وہ پلان جب آپ کا وہ ہو جائے اماؤنٹ آپ دے دیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو کچھ دن بعد آپ کو دس پہ پندرہ دن کے بعد آپ کو ہیڈ اوفی سکاہ لائے گی وہ آپ کو پلان ویریفائی کریں گے آپ نے ہی پلان کروایا ہے آپ کا نام وغیرہ ہر چیز ایج وغیرہ اماؤنٹ وغیرہ اور پلان کا نام اور ہر چیز بتائیں گے کہ یہ پلان اتنے ایرکا ہے آپ نے اتنا پریمیم دینا یہ چیزیں تو آپ نے ایک ایک بات ان کی گھوڑ سے سننی ہے جس چیز میں آپ کو سمجھنا ہے آپ کو کوئیسٹن کریں ٹھیک ہے اگر آپ کو لگے کہ جو پلان میں نے کروایا تھا اگر وہ پلان نہیں ہے ڈیفرنٹ پلان کر دیا گیا ہے تو آپ پلان کو کینسل کروا دیں ٹھیک ہے پلان کے اگر آپ کو ڈاکومنٹس آ چکے ہیں گھر آ چکے ہیں تو آپ کے پاس چودہ دن ہوتے ہیں آپ اس کے دروان اگر کینسل کروا دیتے ہیں تو آپ کا وہ کینسل ہو جاتا ہے اور آپ کو جو آپ کی مانٹ ہوتی ہے وہ مل جاتی ہے اس کو فری لوک پیریٹ کہا جاتا ہے اور اگر آپ کی داکومنٹس نہیں بھی آیا ابھی پینڈنگ میں ہی جا رہا ہے تب بھی آپ کینسل کروا سکتے ہیں اگر آپ نے اون لائن ہی مین برانچ سے اون لائن ہی پلان لیا ہے تو آپ صرف اون لائن ہی رابطہ کر کے کینسل کروا سکتے ہیں اگر آپ نے کسی کمپنی ایجنٹ کے تھو کروایا ہے تو آپ ان کی کمپنی کی ویب سائٹ پہ جائیں ٹھیک ہے ان کی ہیلپ لائن کی ای میل ہوگی آپ وہاں پہ ای میل کریں کہ وہ اپنا پلان کینسل کروانا چاہتا ہو تو آپ کو ایک لیٹر بھیج دیں گے کینسلیشن فارم ہوگا تو آپ نے وہ کینسلیشن فارم فیل کرنا ہے ایک آپ نے لکھنا ہے لیٹر لکھنا ہے کہ اس میں ڈیٹیل لکھنی ہے کہ آپ کینسل کروا رہے ہیں تو کیوں کروا رہے ہیں وہ سارا کچھ آپ ڈیٹیل وغیرہ لکھیں آپ انہیں اس میں سنگنیچر کریں جو کینسلیشن فارم ہوگا اس کو کمپلیٹ کریں اپنے ایڈی کارڈ کی پکس بنائیں اور یہ چیزیں آپ نے سینڈ کر دینی ہے ان کو میل کر دینی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ پاس ڈاکومنٹس بھی آ چکے ہیں تو آپ نے ڈاکومنٹس کی بھی میل کر دینی ہے دوسرا کو آپ نے اپنے جو ہیڈ آفیس کا اڈریس ہوگا وہاں پہ آپ نے ٹی سیس بھی کروا دینے ہے اور اپنی مین برانج سے بھی رابطہ کریں کہ ہم نے یہ کینسل کروانا چاہتے ہیں ان سے بھی رابطہ کریں ان کے تھروب بھی کینسل کروانے خود بھی اپنی طرف سے بھی کریں ہنڈر پرسٹ شور کر لیں اور دوسرا اوکشن یہ ہے کہ آپ پلان چینج بھی کروا سکتے ہیں آپ کو ایک اپنے پلانی سے پہلے چل گیا کہ یہ پلان ہم جو کروایا وہ وہ والا نہیں ہے تو آپ دوبارہ رابطہ کریں کمپنی سے کہ یار میں نے جو پلان آپ کو کہا تھا آپ نے وہ نہیں کیا تو آپ اس کو وہ والا ہی کروا دے جو ہم نے آپ کو کہا تھا لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے اگر اس طرح کے ایشو ہوں گے تو کمپنی سے ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے کمپنی کی ریپوٹیشن خراب ہو جاتی ہے تو اس طرح فروڈ ہوتے ہیں ہم کچھ بتا کے کچھ سیل کیا جاتا ہے جس طرح جبلی کا ایک ایشو ہوا تھا سی پاشا کا ہے نکالا جن میں جو تھے مطلب ان کا بینکہ انشورز انہوں نے کروائی تھی ان کو کہا گیا تھا کہ آپ نے پان سال ایک لاکھ روپے دینا ہے اس کے بعد آپ کو پان سال کے بعد سات لاکھ ملیں گے تو انڈ میں یہ ہوا کہ پان سال کے بعد وہ لینے گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ کا پلان ہی دس سال کا ہے یعنی جھوٹ بولا گیا ان سے ٹھیک ہے تو اگلے سال کے انہوں نے کہا کہ میری مانٹو بی وینک سے نہ کاٹی جائے لیکن وہ بھی کاٹی گئی ٹھیک ہے مطلب چھ لاکھ روپے ان کا کاٹ لیا گیا پھر انہوں نے کافی ڈسٹرب ہوئے انہوں نے فارم ہیڈ آفیس بیجے یہ وہ ہلا گھلا کیا ایک منت اس چیز میں لگ گیا خیر ان کے جب پیسے واپس آئے تو ان کو چھ لاکھ کے پیچھے چار لاکھ تیس ہزار پی آئے باقی اس کو آگے سے نقصان ہوا ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں فائدہ ہونے کے بیجرے لٹا نقصان ہوگا یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ پہلے ہی جو پلان کر رہے ہیں دیکھیں ایجنٹ کو جج کریں گے وہ ویل ایجوکیٹیڈ ہے اس کی پروپر ٹریننگ ہے اس کو کوئی نولیج ہے پروڈکٹ کا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ خود سے بھی سرچ کریں پلان کے بارے میں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ پلان کر لی آپ کو ہیڈ اوفیز کا آلائی ہے تب آپ ایک ایک چیز شور کر لیں جب آپ کو داکومنٹس آ جاتے ہیں اس کو آپ پروپر طریقے سے ڈیٹیل میں ریڈ کریں اور انشورس کرائیں انشورس بہت اچھی چیز ہے کروانی چاہیے اس میں آپ کا لانگ ٹرن فیوچر آپ سکیور ہو جاتا ہے ٹھیک ہے آپ کی ایک ذمہ داری کمپنی لے لیتی ہے اور آپ کو ایک اچھا خاصا پروفٹ بھی مل جاتا ہے کیونکہ بینک میں ویسے پڑے پیسے کی ویلیو کم ہوتی ہے آپ کس تے ویارہ اور یہ وہ کمیٹیاں ویارہ کرتے ہیں اس میں بھی کوئی ترنا خاص بینیفٹ نہیں ہوتا یہ انشورس اچھی چیز ہے سب کو کروانی چاہیے لیکن یہ جو کمپنیز کے امپلوئیز ہیں ایجنٹ ہیں ان کو بھی تھوڑا خیال کرنا چاہیے کہ حلال کی روزی کمائے جھوٹ نہ بولے جھوٹ انشورنس سے ریلیٹیڈ کی کون کون سے پلان زیادہ بیٹر ہوتے ہیں اور دوسرے انشاءاللہ دیفرن ٹاپک پہ میں ویڈیو بناوں گا شیئر کروں گا کسی کو کسی چیز کے بارے میں کوئی نولیج چاہیے ہو کسی انفو چاہیے ہو آپ مجھے میسیج کر سکتے ہیں رابطہ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ دوبارہ میں کوئی اس اسی ٹاپک پہ انشورنس سے ریلیٹیڈ کچھ بھی ایشو آپ آپ مجھے کمنٹ کیجئے گا ویڈیو کو شیئر کیجئے گا کسی کا فائدہ ہو جائے میرا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جائے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے میسیج ان کا بھی بینیفیٹ ہو جائے کسی ایک کا کوئی ایشو ہے تو وہ سول ہو جائے انشورنس کروانے کا ان کو ویے پتا چل جائے کانسلیشن کا ویے پتا چل جائے اچھا پلان کرنے کا ویے پتا چل جائے کس طرح کام کرنا چاہیے کس طرح چیزوں کو لے کے چلنا چاہیے تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی پھر میں کسی اور ٹوپی کے ویڈیو بناؤں گا کوئی ایک ایشن ہو کچھ بھی ہو آپ نیچے کمنٹ کیسے گا اوکے جی تھانکیو اللہ حافظ